بسم اللہ الرحمن الرحیم باوجود عاصف علی خائف تھا بے خوفی کا مظاہرہ میں نے بھی کیا تھا لیکن اندر سے میں کتنا پریشان تھا یہ میں اچھی طرح جانتا تھا خدرابیہ اور کاجل کے رنگ اس بہران سے نکل جانے کے بعد بھی اڑے ہوئے تھے اور وہ نروس دکھائی دے رہی تھی لیکن اس شخص کی بات جودہ تھی وہ اندر سے بھی پر سکون اور پر اعتماد تھا اور اسی اپنا راز فاش ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا وہ آگاشر کے سٹائل میں ڈائلاگ بول رہا تھا اس کا انداز تخاطب اس کے کہہ کے اس کی گونجدار آواز سب میں ایک جاریانہ چہلیں تھا ناغمنی کے کردار سے اس نے یک لخت اپنی شخصیت کو مختلف اور متعداد کردار میں یوں ڈال لیا تھا جیسے یہ سب سوچ دبانے کی بات تھی جیسے وہ انسان نہیں ٹی وی ہے بٹن دبایا اور چینل بدل گیا ابھی ایک عورت گا رہی تھی اچانک وہیں کوئی بارش مولانا درست دینے لگے پھر بٹن دبایا کچھ اور طرح کی مقصود سنسی کے ساتھ کارٹون آ گیا یہاں وہ ڈبل چال والا پنکھا ہے کہ ایک ڈوری کھینچی تو سیدھا چلنے لگے دوسری کھینچی تو اسٹاپ آدمی کا یوں کالب بدلنا اور خر بیروپ میں اتنا حقیقی نظر آنا بلا شبہ کمال تھا مجھے اس شخص میں دلچسپی پیدا ہو گئی اور میں زندگی کے ڈرامے میں پہلی بار ہی نمودار ہو کے حیران کر دینے والے اس کردار کے بارے میں زیادہ تفصیل سے جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے کیا ہے فقط تداکار اور ایک صداکار یا ہدایتکار بھی خود ہے تو ایسے ڈرامے وہ کب سے پیش کر رہے اور کیوں موجہ انچا اڑنے والا غبارہ قرار دیتے ہوئے اس کی نظریں اوپر چھت کی طرف اٹھ گئی تھی اور آت آسمان کی بلندی کو واضح کرنے لگے تھے وہ ایک ایسا کامشا مداری تھا جسے دیکھنے سننے والوں کے ذہن پر ان کی بسار سماعت پر اور اکل و خوش پر نفسیاتی غلبہ حاصل کرنا آتا تھا گالبن اسی کو عرف عام میں نظر بندی کہا جاتا ہے کہ تماشا دیکھنے والے وہی دیکھنے اور محسوس کرنے لگتے ہیں جو مداری انہیں بتاتا ہے حقیقت کچھ نہیں ہوتی خصوصی مارت آسل کر لی جائے تو یہی اپنا ڈزم ہے جس میں عامل اپنے معمول ہوتے ہی کر لیتا ہے ایک لمحے کے لیے میں نے بھی محسوس کیا خلقہ پلکہ ہو کے میں غبارے کی طرح بلند ہو گیا ہوں اور کھلے آسمان کی وزت میں پرواز کر رہا ہوں دوسرے ہی لمحے میں اس تلیسم سے آزاد ہو گیا میں نے اس کے ایک لات رسید کرنے کی کوشش کی مگر وہ تھوڑا سا دور ہو گیا میرا پاؤں اس کو چھو کے واپس آ گیا بند کر اپنی بکواس حرام زادے ورنہ ورنہ کیا کیا کر لے گا تو بول اس اندھی عورت کو مروا دے گا اس نے میری بات کاٹ کے کہا اور پھر اپنی بند مٹی کو گھورنے لگا میرے قبضے میں ہے اس کی جان وہ اندھی نہیں دیکھ سکتی مگر جانتی ہے تو دیکھ سکتا ہے مگر جانتا نہیں کہ تو کچھ نہیں کر سکتا بلکل کچھ نہیں کر سکتا ایک بار پھر اس کا منحوس کہہ کا بلند ہوا اور اس نے اپنی لال لال آنکھوں سے مجھے دیکھا میرا دل بیٹھ گیا ابھی تک مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا کہ اس گھر میں خمارے علاوہ بھی دو افراد موجود ہیں حاصف علی کی نابینہ بیوی اور اس کی ذینی و جسمانی طور پر معذور بیٹی قدرت خانم وہ اس منظر سے غائب تھی اور ابھی تک میں نے ان کی آواز تک نہیں سنی تھی یہ ناممکن تھا کہ پہلے ہی فائر نے اور پھر چوکی دار کے چلانے کی آواز نے حاصف علی کی بیوی کو متوجہ نہ کیا ہو وہ بسارت سے محرومی کے بعد اپنی سمات پر زیادہ انحصار کرتی تھی پھر اس نے دوسرے فائر اور فانوس کے گرنے کی آواز کو درخور ایتنا کیوں نہیں سمجھا تھا اس کے قانون تو دوسرے کمرے میں یا گھر کے کسی بھی حصے میں اجنبی آوازوں پر کھڑے ہو جاتے تھے پھر اس کی غیر اطری کا کیا مطلب ہے اس نے ابھی تک یہاں کے پوچھا کیوں نہیں کہ یہ سب کیا ہے یہ کیسا شور ہے یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح ہمارے گھر میں داخل ہو گئے ہیں اور دہشت پھیلا رہے ہیں میں نے رابیہ کی طرف دیکھا مجھے نہیں معلوم رابیہ نے گویا اعتراف جرم کر لیا میں اپنے کمرے میں تھی پھر میں نے دیکھا تو دو آدمی کھڑے تھے وہاں ایسے ہی آدمی اس شخص نے نعرہ لگایا جو پہلے ناغ منی کی آواز میں بول رہا تھا اور ابھی تک برکے کا نچلا عصہ پہنے کھڑا تھا کون ہے آخر آدمی کوئی نہیں جانتا ملکل نہیں جانتا ہم سب بیروپی ہیں اور ایکٹر ہیں حاکم ہیں اور محکوم ہیں ظالم اور مظلوم قاتل اور مقتول ہیں لیڈر ووٹر ہیں مزدور اور شائر چور ڈاکو مولوی استاد اور طالب علم ہیں آدمی کہاں ہے تقریر کرتے کرتے اس نے آخری جملہ یوں کہا جیسے اپنے آپ سے سوال کیا ہو وہ بلند آواز میں خاتھ اٹھا کے بول رہا تھا مگر اچانک اس نے آخری الفاظ سرگوشی میں کہے اور پھر سوچ میں ڈوب گیا اس کا بھی ایک ڈرامائی تاثر تھا میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور سواریاں نظروں سے کاجل کو دیکھا میں بات روم میں تھی اس نے کہا انہوں نے مجھے بھی یہاں دکھیل دیا پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ باہر چل کے گاڑی میں بیٹھو لیکن ہم نے انکار کر دیا شاہ باش بڑی بہادری کا ثبوت دیا تھا بینیتن سے کہا اور ہم کیا کرتے رابیہ بوری ہمیں موقع ہی نہیں ملا اور ہلک سے آواز نکالنے کا خیال نہیں آیا ہوگا خاکی وردی والے دونوں بے حیثو ارکت کھڑے ہوئے تھے اور ان کی نظریں اب اپنے ایکٹر سردار کی طرف تھی اس جس نے اچانک اسی کو مخاطب کیے بغیر کہا ان کو بھی یہاں لے آؤ پہلے میں نے گھوڑ سے دیکھنے کی کوشش کی بگر مجھے کوئی خفیہ مایکرو فون نظر نہ آیا اندر کہیں سننے والوں نے اس کا فرمان محصول کر لیا تھا اور جواب میں بھی کچھ کہا تھا جس پر اس نے سر علاقے کہا تھا ٹھیک ہے لیکن پھر میں نے یہ راز دریافت کر لیا اس کی اینکی کمانی کا جو سیرا کانوں کے پیچھے تک پہنچتا تھا اس میں ایک طرف داگے جیسا تار تھا جو ایک کان میں داخل ہو رہا تھا یہ غالبن آلے سما جیسا رسیور تھا یہ ہو سکتا تھا کہ دوسری طرف کی کمانی میں کوئی بہت حساس مایکرو فون ہو اس پوری اسرار شخص کو سمجھنے کی کوشش میں میرا دماغ چکر آکے رہ گیا تھا وہ بے یک وقت بس خرابی لگتا تھا اور فلسفر بھی ورو بے رو پاواز انداز بدل سکتا تھا لیکن باعث تشویش یہ بات تھی کہ وہ ایک گروہ کا سرکنہ تھا جس میں پیشاور مجرم شامل تھے ظاہر ہے وہ بالے ہاتھ سلایت ان سب سے افضل و برطر تھا اس نے ڈاکر ڈالے کی کوشش میں ناگ منی کا نام استعمال کیا تھا جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ ناگ منی کے مادی سے بے خبر نہیں اس سے ہمارے تعلق کی نویت کے بارے میں بھی وہ یقیناً سب کچھ جانتا ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ہمارے بارے میں تمام معلومات اسے کس نے فرہم کی تھی بظاہر اس کا ایک ہی جواب تھا کہ ہمارے پرانے دشمنوں نے بگر اس سے دوسرا سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا وہ ہمیں انہی کے اشارے پر اگوا کر کے ساتھ لے جانا چاہتا تھا یہ بات بلکل ناقابل فہم تھی میں باعزت طور پر رہا کر دیا تھا تاہم دلاور خود دیکھ سمجھ میں نہ آنے والی چیز تھا عاصف علی کی بیوی بدحواس دہش زدہ چیختی چلاتی اندر آئی عاصف علی کہاں ہو تم تم ٹھیک تو ہو نا ہاں ہاں بلکل ٹھیک ہوں میں یہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہے کون لوگ غصہ ہیں کیا چاہتے ہیں یہ لوگ وہ چلا کے بوری میں نے اسے عاصف علی کے ساتھ بٹھا دیا آپ یہاں خاموش بیٹھ جائیں فکر کی کوئی بات نہیں فکر کی بات کیسے نہیں انہوں نے مجھے پکڑ کے بان دیا تھا میرے موہ میں کپڑا ٹھونس رکھا تھا کدرت کہاں ہے وہ بدستور چلاتی رہی خدا غارت کرے انہیں کون ہے یہ ظالم کبھی نے عاصف علی نے کہا شور کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کدرت کو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے تم نے بک بک جاری رکھی تو سب کچھ ہو جائے گا وہ ڈر گئی کیا ہو جائے گا دیکھو ان لوگوں سے کہو تم خود دے دو لیکن ان سے کہو ہمارے گھر سے چلے جائیں ہم کسی سے کچھ نہیں کہیں گے پولیس کو بھی کچھ نہیں بتائیں گے میں نے اب اپنے سامنے بڑے کلندرانہ جاؤ جلال اور فاتحہ ناظم کے ساتھ کھڑے گئے بیروپیے کو دیکھا اپنے ساتھ ہی اسے کہو کہ کدرت کو بھی لے آئیں اور اتھیار ڈال دیں اس کی نظریں مجھ پر جم گئی تھی تو حکم دیتا ہے مجھے مجھ پر حکم چلاتا ہے جانتا نہیں میں کون ہوں بلکل نہیں جانتا تو جاہل تیری آنکھیں کھلی ہیں مگر تو دیکھ نہیں سکتا اندے میں نے کہا چلو تم خود بتا دو اپنے بارے میں کہ تم کون ہو میں بادشاہ ہوں اس نے یوں کہا جیسے یہ بات تو ساری دنیا کو معلوم تھی اور میرا سوال اتنا ہی اہم کانہ تھا جیسے میں سورج کے بارے میں پوچھوں کہ یہ کیا چیز ہے اور آپ کی بادشاہت کہاں کائے میں میں نے کہا یہاں اس جگہ تیرے سامنے بھی خم بادشاہ ہیں لیکن تو نہیں جانتا بلکل نہیں جانتا بظاہر یہ اس کا تقیہ کلام تھا تو نہیں جانتا بلکل نہیں جانتا مگر مجھے اس میں بھی شک تھا جو شخص دوکہ دینے کے لیے جن ساواز تک بدلنے پر قادر ہو وہ انداز کلام بھی بدل سکتا ہے اور ابھی کیا معلوم یہ بھی اسی کی شخصیت کا اصل روپ تھا یا نہیں نکاب اٹھ جانے کے بعد اس کا جو روپ سامنے آیا تھا وہ بھی دھوکہ ہو سکتا تھا میں نے کہا تم اب کیا کر سکتے ہو بادشاہ سلامت تم تو محسور ہو یہاں سے تم کیسے نکلو گے اس نے ایک کہکہ مارا اپنے آپ سے کر یہ سوال ابو جہل بادشاہ کا راستہ کس نے روکا ہے تم سب کی لاشے ہی جائیں گی یہاں سے اس نے انگلی لہرائی نہ تم سب کی نہیں خم سب کی دیکھ ذرا ان بندوقوں کی طرف ان میں جانگ پڑ کس گوری پر کس کا نام لکھا ہے اور سمجھ لے کس کو کہاں جانا ہے ہم سب کو ساتھ جانا ہے جہاں بھی جانا ہے اندر باہر اوپر اسے سر اٹھا کے چھت کو دیکھا اور پھر ہاتھ بلند کر کے انگوشتے شادت سے آسمان کی طرف اشارہ کرنے لگا یہ بڑی عجیب صورت خال تھی میں اور عاصف علی ان پر بندوقیں دانے کھڑے تھے اور وہ ہم پر عاصف علی کی بیوی کا ہونا نہ ہونا برابر تھا بلکہ اس کی موجودگی ہمارے دفاع کو کمزور کرتی تھی رابعہ اور کاجل بھی خالی خات بے بست تھی اور ان سے کوئی کارنامہ سر انجام دینے کی توقع رکھنا یہ بس تھا ہاں ان کی جگہ نادو ہوتی تو میں بہت بری یقین پورے اعتماد محسوس کرتا اور کسی نہ کسی موقع سے فائدہ اٹھا کے ہم بساتھ الٹ دیتے اس وقت بھی جب میں نے بادشاہ سلامت کو دبوچا تھا میں نے شدت سے نادو کی کمی کو محسوس کیا تھا نادو ساتھ ہوتی تو اسی لمحے باقی دو کو لمبا لٹا دیتی اور اس وقت پر کامجابی کے بعد ہم مشترکہ حکمتی حملی سے حاصف علی کی بیوی اور قدرت کو بھی رہا کرا لیتے لیکن اکیلہ میں ہر جگہ نہیں لڑ سکتا تھا ابھی تک مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اندر گھر کے باقی سے میں کتنے حملہ آور موجود ہیں اور ان کے کتنے ساتھی باہر ہیں خلافی توقع وہ قدرت کو بیرونی دروازے کی طرف اندر لائے قدرت کا ذہن ایک ننے بچے کی عوث زانے سے بھی محروم تھا وہ کیسے انتظار کر سکتی تھی کہ صورتیال کتنی سنگین ہے اور اس گھر میں کس قسم کا خطرناک کھیل جاری ہے وہ تو خطرے کی مفہوم سے نا آشنا تھی اور اس کے لیے اجنبی یا آشنا چیروں پر جذبات کی مہربان نامہربان تحریر کو پڑنا اتنا ہی دشوار تھا اور ناممکن تھا جتنا نظام کائنات کے سرار و رموز کو سمجھنا قدرت کے دائیں بائیں دونس سے حتمان محافظ تھے شناخت کو ناممکن بنانے کے لیے انہوں نے پھلیوں میں یک ثانیت کی آڑ لی تھی ان کے جسم پر بھی خاکی بردیاں تھی اور انہوں نے بھی مو پر ڈاٹھے باندھ رکھے تھے آسیف علی کی بیوی دیکھنے سے کاثر تھی مگر اس کی مامتہ نے اولاد کی قربت کو محسوس کر لیا قدرت وہ چلائی اما قدرت نے خوش ہو کے کہا اور آگے بڑھی مگر دو مضبوط آتھوں نے اسے روگ لیا آسیف علی نے مزدریب ہو کر کہا اسے چھوڑ دو اس کے بدلے کچھ بھی لے لو مجھ سے ہاں جو بھی ہے ہمارے پاس سب لے لو اس کی بیوی اس طریعہ میں مبتلا ہو گئی روپیہ پیسہ زیور میں ہر چیز دے سکتی ہوں اگر خدا کے لیے اسے چھوڑ دو یہ کچھ نہیں جانتی کچھ نہیں سمجھتی یہ خدا کی امانت ہے خدا کی قدرت ہے بادشاہ خنسنے لگا خدا کی قدرت دیکھو سکندر آدم اچھی طرح دیکھو اور سمجھو اس کی قدرت کو اور اپنی مجبوری کو رابیہ نے کہا تم اس معصوم پر ظلم کرو گے کچھ تو خدا کا خوف کرو کاجل نے کہا اتنے سنگ دل مت بنو بادشاہ ان کی طرف پلٹا لڑکی تو نہیں سمجھتی بلکل نہیں سمجھتی ہم ظلم نہیں کرتے ہم تو بڑے رحم دل ہیں اس کے دشمن ہو تم سب لوگ جو مقابلے پر کمر بستا ہو تمہاری زد کا نقصان اسی ہوگا جسے کچھ معلوم نہیں ہم تو بچوں کو ٹافی دیتے ہیں میٹھی میٹھی قدرت کے ساتھ آنے والے محافظوں میں سے ایک نے اپنی جیب میں خاڑ ڈالا اور ایک لالی پاپ نکال کے قدرت کو دی جو قدرت نے خوش ہو کے لے لی اور چوسنے لگی جب یہ ٹافی ختم ہو جائے گی تو ہم اس سے دوسری ٹافی دیں گے میٹھی نیند کی ٹافی پھر جیسے یہ ٹافی ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ ایسے ہی آہستہ آہستہ قدرت ختم ہو جائے گی ہم سب ختم ہو جائیں گے قدرت کی ماں نے ایک چیخ ماری قدرت پھینک دی سے مت کھا یہ ٹافی ٹافی اچھی قدرت مضی کا خیز انداز میں انسنے لگی سکندر یہ بڑے صفاق لوگ ہیں عاصف علی نے بھر رائیوی آباد میں کہا ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں انسان مقابلہ کر سکتا ہے انسان کا ہم شیطان سے نہیں جیت سکتے میں نے اقرار میں سر علایا آپ ٹھیک کہتے ہیں تمہارے ساتھ میں بھی چلتا ہوں میں نے مشین گن پھینک دی نہیں آپ اس کھیل میں مت شریک ہوں یہ تقدیر یا گردش حالات تھی جس نے مجھے آپ سے ملوا دیا ورنہ پوری کوشش کے باوجود آپ تو ناکامی رہے تھے مجھے اس کا ہمیشہ افسوس رہے گا کہ تجدید تعلق سے خاصی لونے والے نیک مقاصد پورے ہو کے بھی پورے نہ ہوئے اور ہماری بدبختی کے تاریخ سائے آپ کی زندگی پر بھی پڑے ایسا مت کہو سکندر میں ایسا نہیں سمجھتا آپ کے اور ہمارے درمیان نہ پہلے کوئی تعلق تھا اور نہ اندہ ہونا چاہیے میں نے کہا مادی کی سب باتوں کو بھول جائیں کیا تم جا رہے ہو عاصف علی کی بیوی چلائی ہاں کتنا اچھا ہوتا اگر ہم پہلے ہی چلے جاتے رابعہ نے افسوس سے کہا لیکن قدرت میں نے عاصف علی کی بات کارتی بشرت زندگی خم اپنا وعدہ پورا کریں گے لیکن خدا کے لیے جب تک ہم خود نہ آئیں آپ ہم سے ملنے ایجا ہم سے رابطے کی کوشش بھی نہ کریں قدرت کو اور اس کی ماں کو آپ کی ضرورت ہے ہماری نہیں اپنی زندگی کی حفاظت کریں اور ان خطرات سے دور رہیں جو ہمارے تاکب میں ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس صورتیال سے میں بہت مایوس تھا مجھے شدت سے ایسا سو رہا تھا کہ حالات میری توقعات کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ ایک پوری زندگی تھی جو ہم نے دلاور اینڈ کمپنی میں شامل وطن کے دشمنوں اور غداروں کے خلاف محاذ آرائی کے علائموں مصائب کی نظر کر دی دل کے خوش رکھنے کو یہ خیال بھی کافی نہ تھا کہ ہم اس طویل سفر کے تمام مرائل تیہ کر کے کامران لوٹ آئے جس میں ہر قدم پر سامان اجل تھا بس قسمت ساتھ تھی اور بچانے والے خات مارنے والے خات سے زبردست تھے اس مائر کے عزیز میں ہم نے جان کی بازی لگائی اور خارے نہیں اعتماد کی آج بھی جیت رائے حق پر چلنے والوں کی ہوتی ہے ملک اور قوم کے ساتھ بھی ایک بے مقصد جنگ میں سب کچھ لوٹا دیا اور تیہ دست لوٹ آئے تھے ہم نے اس احساس سے سمجھوتا کر لیا تھا کہ شکست تو فتح مقدر سے ہے مقابلہ تو دل ناتوا نے خوب کیا وقت گزرے گا تو وہ سب زخم بھی ٹھیک ہو جائیں گے جو اپنوں کی بے وفائی کا سلح تھے اغیار تو پھر اغیار ہیں اپنوں نے سازشوں کے جال پھیلائے اور خاماری قومی یکچیتی کے تصور کو رسوا کیا تو ان سے کیا گھیلا مجھے امید تھی کہ شکست کے صدمے سے سمل جانے کے بعد رفتہ رفتہ حالات معمول پر آ جائیں گے اور ہم زندگی کے لیے حسنے کو جمع کر کے پھر پر یقین مستقبل کی راہ پر گامزن ہوں گے مگر میری توقعات کا سفر ہنوز ایک سراب کی عرضو ثابت ہو رہا تھا معاملہ سلجنے کی بجائے علجتے جا رہے تھے اور میری خار کوشش کی ناکامی سے میرے صبر و ضبط و رازمائش کی قوت برداشت کا سرمایہ کم ہو رہا تھا پھر میں اکیلا رہ گیا یہ تقدیر کیا جب ستم زریفی تھی کہ ہم دیارے غیر میں اور مسافرت میں تھے تو یک جا تھے اور لوٹ کے گھر آئے تو پیچھڑ گئے ہمیں ایک نیک مقصد لے کر پشاور پہنچے تھے اور وہ مقصد تھا کلیم اللہ کے والدین سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ان کی امانت کو باعفادت ورسوں تک پہنچانا لیکن اس سفر میں بھی تیرہ بختی نے ساتھ نہ چھوڑا اور یہ سلسلہ بھی جاری تھا عاصف علی نے میرے والد کے ساتھ پورائی کی تھی میں نے اسے معاف کر کے احساس جرم کی آزار سے نجات دلائی اور اس کی نیک نیتی سے مدد کرنی چاہی تو یہ نیکی بھی خمارے گلے پڑی اور ایک سزا بن گئی ان حالات میں کچھ بھی نہ کرتے اور خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے کی سوا چارہ نہ تھا احساس شکست سے خودگی نے مجھے اتنا بدل و مایوس اور مجبور کر دیا کہ میں نے بہتری کے لیے کوششی کو لاحاصل سمجھ لیا اور مضاحمت کا خیال چھوڑ دیا جو ہوگا دیکھا جائے گا کہ ایک انوتی فلسفے کو تسلیم کرنے کے بعد میں نے یہی مناسب سمجھا کہ فیلال بادشاہ سلامت کی بالا دستی کو قبول کر لیا جائے یہ سب سوچنا بے صدر اور فضول تھا وہ کون ہے کس کا آلہ اکار ہے اور ہمیں اغوا کر کے کہاں لے جائے گا اپنی زندگی کو دعو پر لگانا خمارے لیے ایک ایسا کھیل بن گیا تھا جس میں خمخار جیت کی پرواہ کیے بغیر شریک ہونے کے عادی تھے ہم کسی تذب زب اور خوف کے بغیر جان پر بھی کھیل جاتے لیکن یہاں سوال ایک اور معصوم جان کا تھا جسے ہم نے تعافظ کی زمانت فراہم کی تھی اور عاصف علی سے وعدہ کیا تھا کہ قدرت کا مستقبل ہماری ذمہ داری ہوگا آپ جیت کے بادشاہ سلامت میں نے کہا معاملہ صرف ہماری زندگی کا ہوتا تو ہم مقابلہ کرتے اور فیصلہ یوں نہ ہوتا یہاں سے وہی اپنے پیروں پر چل کے جاتا جسے تقدیر فاتح قرار دے دیتی جب تدبیر کارگر نہیں ہوتی تو تقدیر یاد آ جاتی گیا اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا وح سگندر آدم وح ہم نے تو بہت سنا تھا تمہارے ناقابل تسخیر ہونے کا یہ میدان جنگ نہیں ایک گھر ہے اور گھر گیوارہ ہوتا ہے امن اور سلامتی کا اور یہ گھر بھی ہمارا نہیں ہم یہاں مہمان تھے ہم اس کی تباہی میں شریک جرم نہیں ہو سکتے بادشاہ سلامت اور یہی ہماری مجبوری ہے ورنہ تمہیں شوک ہے تو ہمیں اپنے گھر بھولا کے دیکھو نہ ہم تمہاری بیوی کو یرگمال بنائیں گے نہ بیٹی کو یہ وعدہ ہے میرا پھر تم کو اندادہ ہو جائے گا کہ ہمارا راستہ موت بھی نہیں روک سکتی ہچانک قدرت نے لالی پاپ کی ڈنڈی پھینک دی جس سے وہ بڑے انعماق سے چوس رہی تھی اس نے پھر ہات پیر پھیلا دیے ماما ٹافی ماما ٹافی بادشاہ مسکرانے لگا لڑکی مجھ سے نہیں اپنے اس ماما سے سوال کر میں نے کہا اب اسے چھوڑ دو ہم تمہارے ساتھ ہر جگہ جانے کو تیار ہیں عاصف علی نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو سکندر میں نے سپاٹ لہجے میں کہا آپ قدرت کو اپنے پاس بولائیں اور اس کی ماں کے حوالے کر دیں نہیں بادشاہ نے بلاندعوال میں حکم دیا یہ ایسے نہیں ہوگا جیسے تم چاہوگے بادشاہ ہم ہیں حکم ہمارا چلے گا قدرت ٹافی کے لیے ضد کر رہی تھی اور اس کو قابو میں رکھنے والا ایک آج سے اس کا بازو تھامے کھڑا تھا اس کے دوسری ہاتھ میں زہر آلود لولی پاپ تھی ہم جو بم بارود ریوالور مچین گن کی گھولیوں اور توپ کے گھولوں کا مقابلہ کرتے ہوئے خوفزدہ نہیں ہوتے تھے ایک لولی پاپ سے ڈر گئے وہ چوسنے والی ٹافی جو لگڑی کے ایک دنکے پر لگی رہتی ہے اس تمام اسلحے سے زیادہ محسر ثابت ہوئی تھی جو اس وقت بھی بادشاہ سلامت کی فوج نے اٹھا رکا تھا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر معذور اور معصوم قدرت کے ہاتھ اپنے لیے موت مانگ رہے تھے اور یہ ناممکن تھا کہ ہم اس کے ہونٹوں کو کترہ کترہ لذت سے برپور رنگیر میٹھی اور خوشبودار موت کر رہا سلک سے اتارتا دیکھتے رہتے اور اپنے احساس کو ایک دلیل سے دبا دیتے کہ ذہنی اور جسمانی طور پر معذور قدرت کا جینا کیا اور مرنا کیا آخر کیا ہے تمہارا حکم رابیہ نے برہمی سے کہا اس نے بڑے شہانہ انداز میں خاتھ اوپر اٹھایا سنو گور سے سنو اور سمجھو واہر تین گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں لڑکیاں پہلے جائیں گی اور درمیان والی گاڑی میں پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ جائیں گی اس کے بعد میرے آدمی نکلیں گے وہ آگے پیچھے کی گاڑیوں میں پوزیشنیں سنبھال لیں گے یہاں رہ جائیں گے ہم دونوں یعنی نام کے بادشاہ سلامت اور سکندری آدم میں نے کہا اس نے دخل در باگولات پر ناگواری سے مجھے دیکھا اگر تم نے چالاکی سے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو برا ہوگا بہت برا ہوگا میں نے کہا میں خالی ہاتھ ہوں اور تم مسلح پھر بھی ڈرتی ہو ہرے جاہل درنا تو تمہیں چاہیے کیونکہ تم خوش فہم ہو تم نہیں جانتے بلکل نہیں جانتے کہ خوش فہمی اور غلط فہمی کے بیچ جو فرق ہے وہ تلوار کی دھار ہے اس پر چلنے کی کوشش مت کرنا زندگی اور موت کی سرد کے درمیان آتی چاہتی سانس کا فاصلہ ہے صرف ایک سانس کی دوری پر دوسری دنیا ہے مگر وہاں سے یہ دنیا بڑی لمبی مصافت پر ہے قیامت تک تیہ نہ خونے پھالی